اور یہ ابھی بھی اس میں وہ جو ہےنا چکنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ بے صاحب رحمت و اور صناعت کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے بہت شکریہ بھائی صاحب صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ابھی خود بھی ناشتہ کی ہے اور بکروں کو بھی ناشتہ کہا رہے ہیں وید ریان عبیب ابھی بکرے کر رہے ہیں جی ناشتہ ان کو علیدہ سے یہاں پر جو ہےنا اپنے اپنے برتنوں میں ڈالا گیا جنم کا بوس ہے اور بیچ میں چوکر جو ہےنا میکس ہے ابھی مزے سے کھا رہے ہیں اور جنوار بھی ماشاءاللہ صبح صبح کا ناشتہ کرتے ہوئے بس بس یہ دیکھیں یہ ویورز ان کی عرکتیں چیک کریں ایسے تو انہیں کہا ہے آپ کو یہ چھوکر کی تلاش میں ہے چھوکر کی تلاش میں ابھی سب سے پہلے کتی کو ڈالتے ہیں دی ناشتہ پلان تو یہ تھا کہ اگر کام سے کال نہ آئی تو گھر میں ہی رہیں گے لیکن ابھی مجبوری بن گیا ہے کام پہ جانا تین کالے انہوں نے کیا میں اس جنوروالے جو اینا سین میں تھا تو کال پک نہیں کر سکا پیکج بنی ابھی شہر جاتا ہوں کال بیک کرتا ہوں بیچارے پریشان ہو گئے رہان عبیب سے لیتے ہیں اجازت ابھی میں سائیڈ پہ لے کر آئے ہوں یہ مانے گا نہیں دیکھنا پہلے کام پہ جانے کا ارادہ تھا لیکن کام والوں سے ربطہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں چلے وقاس بھی کوئی نہیں آپ کا لاج ہے آج ہماری چال چل جائے گی وہ مجھے فون کر رہے تھے میرے پاس پیکج نہیں تھا میں سمجھ رہا تھا وہ اس لیے فون کر رہے ہیں کہ آ کر بیم کھولے لیکن وہ اس لیے فون کر رہے تھے کہ ان کو چاہیے تھی ولیاں گو بنانے کے لیے تو دوسرے کام سے ہمارے بڑے کام سے کنال والے پر سے ولیاں وہ پھر لے گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھے آج مکمل جو ہے نا بھائی صاحب گا رہے ہیں اب سے پہلے اس کتی کو واق کرانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں میں اور رہا نبیب چیلنج بڑے دنوں کے بعد اس کو لے کے آیا ہم گھائیاں دبیان اچھا ابھی رہا نبیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ادھر جنور دفن کیے تھے گھائے چار جنور ہم نے یہاں پہ دفن کیے تھے جو لمپی سکن کے وجہ سے مرے تھے تو یہ ابھی بھی میرے خیال میں جنگلی جنور جو ہے نا ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا شاید ان کو لگتا ہے یہاں پر ہے وہ دیکھیں وہ تازہ جو ہے نا کھودے گیا ہے یہاں پر تازی کھودائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کوئی جنور نکالنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن نیچے تک جا نہیں سکتا کیونکہ ہم نے اس کو بہت ہی زبدست کر کے دفن کیا تھا موسم بدل گیا موسم بدل گیا کیا جب موسم ہو گیا سونا ہو گیا موسم بہت کم بادل ہیں اسمان پر آج مکمل اسمان صاف ہے تقریبا تقریبا ابھی سب سے پہلے ہم مسجد کے لئے لکڑیاں کٹائی کریں گے جو کہ اس دن میں اور ابو جان نے کی بھی تھی ایک جو نا ہم سے جڑ ہی کٹائی ہوئی تھی کیونکہ یہ کافی زیادہ مشکل اور مضبوط ہوتی ہے نا جڑ تو اب جو باقی رہ گئی ہیں نا دو تین آج ان کو کوشش کریں گے دو ایک اور جو نا ان کو ہم کارڈ میں کمیاب ہوں اور کھیت میں ماشاءاللہ بیورس یہ لگا ہویا جی پیاس کا بیچ بیچ ہم نے بویا تھا ابھی یہ ماشاءاللہ سے اس کے جو نا پودے بغیرہ نکل آئے ہیں تو ابھی اس کو یہاں سے اکھار کر کے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے گا پھر اس کی جو نا گروت کا سسلہ شروع ہوگا پیاس کا اور یہاں پہ ماشاءاللہ شلجم لگا ہوئے یہ دیکھیں یہ شلجم ہے گھر کے سمال کے لئے اور یہ ہے تھوم اور ادھر جنوروں کے لئے جھوندرا اور یہ جو باقی کھیت ادھر سرسوں ہم نے کاش کی تھی جو کہ ایسا ایسا سے کٹائی کر کے جنوروں کو روزانہ جو نا ڈال رہے ہیں اور دو سے تین دن میں یہ کھیت کھالی ہوگا پھر انشاءاللہ یہاں پہ ہم جو نا ٹینڈا کے کاش کریں گے انشاءاللہ ٹینڈا تو ہم اسی کھیت میں لگائیں گے لیکن یہ جو پیاس کا بیچ بویا ہے نا یہ انشاءاللہ ہم دوسرے والے کھیت میں جو کہ اکثر میں نے کچھ فلاک میں بتایا بھی تھا جہاں ہم نے جو نا وہ کھیت لیبل کر رہے تھے وہاں پر انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر انشاءاللہ ہم سولر پینل جو نا وہ انسٹال کروانے لگیں اور اس خید میں کیونکہ الیکٹریسٹی کا کوئی دور دور تک نامنشان نہیں ہے لیکن دور ہے ہم سے تو ابھی ٹائم باقی ہے الیکٹریسٹی بجلی لگنے میں تو اس لئے ہم جو نا سولر پینل ادھر لگوانے لگیں اور یہ جو پیاس کا بیچہ نہیں ہے اپنے گھر میں ہم نے جو نا لگا لیا تھا گھر کے پاس ہی کیونکہ یہاں پر دیکھ پال بندہ کالے تب ہی مکمل ہم ادھر شفٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے باقیتگی سے جب ہم ادھر ورک آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے پھر ہمارے لئے ہسانی ہوگی فیلحال مشکل ہے تو یہ اس لئے بیج ہم نے گھر کے پاس لگا ہے عشان بھائی علی رضا بھائی اور ریحان بھائی تینوں چلے گئے ہیں جی لکڑیا کاٹنے کے لئے میں لیٹ ہوں کیوں کہ میں کو لڑا جوئے ہیں وہ لینے کے لئے کیا ہوا تھا اوپر جو لکڑیا پڑی ہے نا وہ تو ہم نے کٹائی گیا کر دیں ایک رہ گیا لیکن وہ بہت میند طلب ہے اور یہ کہ ہمارے یہ سنبے ہیں نا لوئے والے جن سے ہم کٹائی کر رہے ہیں یہ آگے سے تیز کرا کے لے کے آئیں گے نا لوہار سے پھر اس کو کٹے گے ابھی آسان سی تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کا موں بھی اب اتنا تیز نیرہ رفسہ ہو گیا ہے تو آسان جو ہے نا وہ کٹتے ہیں اور پھر جو ہے نا ان کو تیز کرا کے لے کے آئیں گے نا اس لوئے کو تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا بڑی والی کٹائی کریں گے کچھ ہی دن پہلے بلکہ کچھ مہینے پہلے یہاں پر ایک مکھیوں کا چھتا تھا مکھیوں کا شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا بڑی شہد کی مکھیوں کا جو کہ ابھی اڑ گئی ہیں ابھی دیکھتے ہیں اس میں شہد ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لکڑی کو کھڑ ابھی آپ کو چیک کر آتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے شہد تو کار لیا گیا تھا لیکن ابھی ان کا چھتا جو ہے نا یہ پاکی ہے اوہ واہ یہ سارا لامہ کیمرہ پکڑ یہ دیکھیں بیورٹ اس کے ساتھ شہد ہوتا ہے یہ دیکھیں قریب سے دیکھیں ہم تو کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں لیکن جس بندے نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں ہووووو سے چین ninguém کرتے ہیں نہیں ہم اچھا بیورٹ یہ تاپوڑیاں ہم ان کو بولتے ہیں ان کا جو چھتا ہوتا ہے نا وہ جو ہیں گولڈن کلر کی نا تو ان کے جو ان کے چھتے میں جب وہ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں ان искon میں چینی بھی ہوتی ہے ایسا جب وہ خوشک ہوتی ہے بھی ہو تی ہے ایسا ہی چھتاوں کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا چھوٹ ہے لیکن اب مجھے کوش کٹائی کی یہ Corporation جو�س کی نیچے دھوال لگایا کسی نے جب بھی کٹائی کیا تھا تو یہ تب جو نا لیک بلیک بلیک ہو گئے ہوデ이어 اس میں چینی ہوتی ہیں لیکن اس میں ابھی تم پر بھی چینی نظر نہیں آ رہی ہے انہیں چینی بھائی صاحب نہیں ہے نہیں ہے چینی نہیں ہے اور یہ ابھی بھی اس میں وہ جانا چکنائی ہے شاید باری جو چکنائی ہوتی ہے وہ ابھی بھی اس میں ہے لکڑیا کارڈے کے لیے آئے تھے تقریباً آٹھ بجے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے بھائی صاحب تقریباً تقریباً کیا رہا بج کر اور اکتالیس منٹ پونے بارہ ہو گئے ہیں ابھی گھر کو چلتے ہیں بہت زیادہ تھکیں یار ایک لکڑ دینا اس کو بائی صاحب آمنے تقریباً پندرہ منٹ میں جو ہے نا فنش کار دیا الخمدللہ نیچے جتنی بھی لکڑیا پڑی ہوئی نا اب ان کو اٹھا کر کے اوپر لے کے آنا ہے یہاں پہ رو در سے پھر ریڑی میں لوڈ کاری کے نا ڈریک مسجد میں لے جائیں گے اور ابھی میں یہ کپڑا ایک چادر لے کے آیا ہوں اس میں رکھتے ہیں شاتوت کے پتے اپنے بکروں کے لیے وہ بھی لے کے جاتے ہیں کام یار تک زور تھا کہ یہ سارا کام نپٹانا ہے یہ لکڑیاں بھی مسجد میں چھوڑ کے آنی ہیں اور بکروں کے لیے یہ بھی لے کے جانا ہے شاتوت کے پتے یہ بہت ضروری ہیں الحمدللہ جی سارے پتے میں نے کٹھے کر کے نا چادر میں ڈال لیا اور مکھیوں کا چھتا جو ہے نا شاہد کا وہ بھی بیچ میں ڈال لیا ریان عبیب کو دکھائیں گے تو بڑا ہی خوش ہوگا الحمدللہ اور پتے میں نے کٹھے کی ہیں جیسے وہ کوئی پڑاں وغیرہ ہونا اس میں پیسے جو کٹھے کرنے والے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے میں نے سارے پتے کٹھے کر لیے ساری لکڑیاں نیچے پڑی ہوئی ہیں ابھی ان کو اٹھا کر کے ادھر رکھنا ہے سارے لکڑیاں میں نے اوپر چڑھا دی ہیں الحمدللہ ابھی بارہ بچ کر اور سات منٹ ہو رہے ہیں صبح آٹھ بجے ہم گئے تھے تو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا یار تقیباً چار گھنٹے ہم نے کام کیا مسلسل الحمدللہ آج تو پرانی یاد تازہ ہو گئے یار کیسا کیسا دور یاد آگئے تو یہ بابا جی کہیں بطن بیچنے کے لیے تو ان سے اچار بھی ملا کرتا تھا اور ابھی میں نے ان سے پوچھا ہے کہ پتیسہ ہے آپ کے پاس کہہ رہے ہیں ہاں ہیں ابھی پتیسہ کھا دیں جی ہوئی ہاں کیے گھنڈا وہاں پتیسہ ستر ہو گئے ٹھیک ہے بہت 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 زیادہ شکریہ کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھانے چلے خوش رہے ہیں آج ہو جی سارے آج ہو یار روڈ کے پاس بیٹھ کے ہم کریں گے پاٹ یہ دیکھیں اس سے پہلے یہ پتے بھی ان کو ڈالے گیا ہیں یہ انار کے پتے ہیں یہ بھی انہوں نے کھائے ہیں اور ابھی شاتود کے کھا رہے ہیں ماشاء اللہ مزے سے کھا رہے ہیں بھائی صاحب یہ دیکھیں شہزادے ابھی کھانے کا ٹائم ہے لیکن ہمارے مولے کے ایک بزرگ ہیں بہت کم بزرگ ہمارے مولے کے ہیں تقریباً تین ایک بزرگ ہیں ان میں سے ایک بزرگ نے مجھے کہا ہے کہ وہ کاس کہیں دوسرے گاؤں جانا ہے مٹسہ کل ہمارا ہے ٹریور نہیں ہے تو آپ جو انا مجھ کو لے کر کے جاؤں ابھی میں ان کو لے کر کے جا رہا ہوں دوسرے جو انا ویلج میں بھی ٹائم ہے جی زور کی نماز کا اور میں دوسرے ویلج سے واپس آگئے ہوں اور جو لکڑیاں ہم نے کٹائی کی تھی نا وہ ادھر سے اٹھاتے ہیں ریڈی میں لوڈ کرتے ہیں اور مسجد لے کے جاتے ہیں اور دو بندوں کو میں نے بڑے دور سے پھلایا آجو 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 یہ لکڑیاں مجھے لوڈ کرو آپ کے لئے میں نے چیز رکھی ہوئی ہے یہ آپ کے لئے چیز ہے یہ لے نہیں پہلے وہ لکڑیاں لوڈ کرائیں مجھے ریڈی میں پھر ملے گی تقریباً ایک ریڈی ہے اور ایک ریڈی میں ان کو لوڈ بھی کرنا ہے چلیں جی ببلیں آپ کو ملیں گی وہ بھی مسجد میں ریڈی اتار کے گاڑی خالی کریں گے آپ کو قرائے مل جائے گا ٹھیک استا جی شفر چینج کریں جی نیکی کا کام ہے نا سارے حساب نہ مل اپنا ملا لیں بسم اللہ اب ان لکڑیوں کو واشی رومز کے چھت پر جو ہے نا وہ یہیں پہ ہم سٹور کر رہے ہیں یہ دیکھیں اوپر بھی کافی پڑی ہوئی یہ اپنی اپنی چیز رہ لے یہ بچے چھوٹے چھوٹے یہ لے نہیں نہیں یہ لے نا میں پھر چھت یہ لے یہ لے آپ کی چیز مام کھائیں آپ ٹھیک ہے مزر ٹھیک ہے السلام علیکم جناب کیا حال ہے ساجد بھائی ٹھیک ہو شکر اللہ نے آپ نہیں سو چلیے دور کی نماز ادا کی تو ابو جان صبح گئے تھے جی کہیں جا رہے تھے تو سولر پینل کا لگانے کا ٹائم آج ہوگا کیونکہ میں آپ کو صبح دکھا رہا تھا نا کہ پیاس کا جنا بیج ہم نے لگایا ہوا ہے گھر کے پاس وہ ٹوٹلی تیار ہے ابھی پیاس جو ہے نا وہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا ارادہ ہے کہ اس کھید میں جو ہے نا پیاس لگائیں گے ابھی میں اس کھید میں جدر ہم نے سولر لگانا ہے نا تو یہ کچھ بھائی آئے ہیں ابو جان نے ان کو کہا تھا کہ آپ وزٹ کریں تو یہ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی ابھی بھائیوں نے جگہ دیکھ لیے باقی انشاءاللہ پروسیس بعد میں ہوگا وزٹ کرالیا جی جنہوں نے لگانا ہے ہمارے اریا میں یہ ایک ہی جو ہے نا ان کا سیٹ اپ ہے کہ یہ سولر پینل جو ہے نا وہ لگا کر کے دیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے اریا کے لوگوں کو جو ہے نا فیدہ پہنچیں ان سے ہی کام کرانا چاہیے کیونکہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا تو یہ جلدی سے جو ہے نا آ بھی جائیں گے اگر باہر سے لگوائیں نا تو اتنے دور سے بندہ پھر خدا نہ خواستہ ہم کو پانی کی ضرورت ہو اور وہ بندہ آ نہ سکے تو تھوڑی سی اس طرح مشکل ہوتی ہے اور زمینداری والا کام بھی ایسا ہوتا ہے نا اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو اسی ٹائم حل کرانا پڑتا ہے اگر نہ حل کرانا تو فصل کا نقصان ہوتا ہے اسلام علیکم شاکو چاچا کی آلے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ باریکی الہ کام ہو گیا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ابھی الخامداللہ السر کی نماز ادا کر لیے اور اکثر آپ میرے ویلاگز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے کارے کے پاس جو بڑا پتھر ہے نا وہاں پر بیٹھ کے سارے لڑکے جو ہیں نا گپے شپیں مارتے ہیں تو ابھی چھوٹے بھائی لوگ سارے بیٹھے ہوئے اور بھی مزر بھی بیٹھا ہوئے ہیں ابھی ان کے پاس چلتے ہیں اور چھوٹی کتی کو بھی ادھر لے کے گئے ہوئے ہیں ابھی یہ دیکھیں سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنا کتی ادھر آئے گی آج 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 یہ دیکھیں یہ اس کے کام چیک کریں چل 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 آج ہمارے فوجی بھائی آئے ہیں بڑے ٹائم کے باہد فوجی صاحب جناب کیا حال ہے آپ کا شکر ہے اللہ ناپنی سو بڑی گالے ٹائم کٹ بھائی مربانی توسا نے ٹائم سارت وڑی انایت یہ ابھی اس نے نہیں نہیں باس 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 یہ ابھی اس نے پہچان لیا یہ بندہ باہر گئے باس باس نہیں نہیں باس 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 نہیں نہیں بکرے مارے ماشاء اللہ کھا رہے ہیں جی فریش سر سو ویورس ابھی میں آپ کو گی دھڑ دکھاتا ہوں گی دھڑ وہ جا رہے ہیں ایک وہ جا رہے وہ دیکھیں یہ جا رہے گی دھڑ یہ دیکھیں تو ایسے واقعے کئی دفعہ ہوتے رہتے ہیں گی دھڑ جو ہے نا لائف ہم کو نظر آتے ہیں سور بھی ہم نے دیکھے ہیں یہ ادھر قریب سے کزر کر کے گئے باگ کے لومر گی دھڑ برنول ہر جتنے بھی جنگلی جنوار ہیں نا ہم نے دیکھے ہوں ابھی میں جا رہا ہوں جی ہمارے بہت ٹھیک پیارے میرے یہی سمجھے میرے بہت دل کے قریب جوانا ملک نواز صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں میرے تو وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو وہ آئے ہوئے ہیں چھوٹی پاکستان میں آج سے تین چار دن پہلے تو ان سے ابھی ملکات کے لیے میں جا رہا ہوں ٹائم ہے نا پھر مغرب کے بعد ایڈرٹنگ اور اپلوڈنگ کا میں تھوڑا سا ٹائم جانا ادھر دینا پڑتا ہے تو میرا دل ہے ابھی ان سے ہو کے آئے ہیں کیونکہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ایریے کے کافی زیادہ لوگ نا آؤٹ آف کنٹری جو ہے نا وہ سیٹل ہیں ٹھیک ہے دبائی خاص کر کے سعودیوں میں سعودیہ میں نا ان کا کاروبار ہے رات کو میں وسیم بی سے ملنے کے آئے ہیں اور ابھی نواز صاحب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں ایسے کئی لوگ ہمارے آئر آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں اسلام علیکم جناب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب چادر بڑھاپنی علامت خیر خیر بڑھاپنی علامت نہیں جناب سردین علامت چنو کیا چلے اللہ نا کروں ماشاء اللہ جی یہ والا سین سعودی عرب میں دیکھنے کو ملتا ہے سعودی عرب میں دیکھنے کو ملتا ہے نہیں ملتا نا بنا ترس ہی جاتا ہے یہ سین جو ہے نا یہ اپنی نویت کے ایک ڈیفرنٹ اور ماشاء اللہ ایک بڑا پرفیکٹ سین ہے بے شک ماشاء اللہ ایسے سین سعودی عرب میں بہت کام بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ بہت جو قسمت کے دنی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ملتے ہیں مجسر ہوتا ہے اور ماشاء اللہ آپ تو ابھی مزے لوڑ رہے ہیں قسمت تھوڑی زی کمزور ہوتی ہے نا ان کو یہ سین دور دور تک نہیں دیکھنے کے لیتے ہیں اچھا جی تو ویلیجز والے لوگ تو ماشاء اللہ اس چیز سے مالا مال ہیں اس لولت سے جب یہاں سے آگئے یہ سین دیکھیں گے نا یہاں سے اس کا یہ ویو دیکھیں گے نا یہاں سے لے کا ماشاء اللہ یہاں تک یہاں تک ماشاء اللہ یہ جنت نظیر ہے ابھی تو تھوڑی سی بیٹھ گی نا دینے میں صبح اگر ٹائم پہ یعنی کہ سات آٹھ یا دس بجے قریب جب آپ یہاں پہ بیٹھیں گے سن رائزنگ مومنٹس ماشاء اللہ یہ سب کو جذبات کی پکار ہے کیا خیال ہے ویورز یہ کچھ جذبات اور دل کی پکار ہے ایک پردیسی بھائی کی جو عرصہ درار سے میں پردیس میں ہوں میں پردیس میں ہوں لیکن زیادہ ٹائم آپ باہر ہی گزرتا ہے ہم کو تو یہ مجسر آ جاتا ہے سن رائزنگ سن سیٹ سارے مومنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ ابھی آٹ آف کنٹری زیادہ ان کا ٹائم باہر سال میں میرے خیال میں باہر سال میں ایک دفعہ جو اپنے ملک میں آتے ہیں تو ماشاء اللہ یہ آپ مزے لوٹیں جی جناب ہم لوٹ رہے ہیں کچھ دن باقی ہیں مزی لوٹنے کی کچھ دن باقی ہیں ہم لوٹ رہے ہیں جو لوٹ سکتے ہیں ہم لوٹ لیں گے اور جو باقی بچ جائیں گے پھر دوبارہ آگے کار رہا تھا کافی پہ اور دیسی انڈے پہ جو کہ ماشاء اللہ مل بھی گیا ماشاء اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم اور ساتھ میں کافی الحمدللہ الحمدللہ جی ویڈیو کا کام جو ہے نا مکمل ہو چکا ایڈیٹنگ بھی ہو چکی اپلوڈنگ بھی ہو چکی میں کافی دیر ہو گئی چھت پہ بیٹھا تھا کیونکہ یہاں پہ سنگنل کافی اچھے آتے ہیں اور ابھی مجھے ہر طرف سے کتوں کے بھونکنی کی آواز آ رہی ہے کیونکہ رات کو ایسا ہوتا ہے نا میلے جز میں اگر کسی کتے کو چھوٹی سی ہلکی سی بھی آٹھ کی آواز ہے نا وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ بھائی صاحب یہ وفادار چیز ہے نا مالک رکھتا ہی اسی لیے ہے کہ یہ اگر اس کو کوئی بھی آواز ہو نہ امرجنزی بنے تو یہ بولے اور ہم اٹھ کھڑے ہوں تو ویورز یہ تھا آج کا ویلاغ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویلاغ آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کال ایک اور ویلاغ کے ساتھ اتنے زیادہ بیار کے ساتھ اللہ حافظ